اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں مانین ورناظرین ایک بہت ہی اہم خبر میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک بہت اہم معلومات ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے ایک اور تلوار لٹکنے لگی ہے اور عمران خان صاحب اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں متعدد بار لیکن جو ہے وہ تلوار ہے جو ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی ناظرین شعباز شریف اور جو ہے پی ڈی ایم جماعتیں جو ہے خان صاحب کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑ گئی ہیں اور خان صاحب جو ہے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے پیچھے ہٹنے سے مراد یہی ہے کہ خان صاحب جو ہے چپ کر کے بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے حکومت چلاتے رہیں اور الیکشن کی طرف جائیں ہی نا یہ چاہتی ہیں پی ڈی ایم جماعتیں تو ناظرین ملک کی ترقی اور خود مختاری کے لیے ایک چیز کا جو ہے بہت ہی اہم قدار ہوتا ہے وہ ہے سٹیبلشمنٹ سٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان صاحب کا کہیں سے جو ہے کوئی ساتھ نہیں دے رہی اور عمران خان صاحب متندس بار اور کل لاہر کا جلسہ آپ نے دیکھا لاہر کے جلسے میں بھی یہ خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں خان آئے ہی نا خان صاحب جو ہے پیچھے ہٹ جائے خان جو ہے اس جو ہے قوم کی آزادی سے جو ہے آزادی کی جو جد و جہد کر رہے ہیں اس سے ہٹ جائے اسٹیبلشمنٹ ہماری یہ چاہتی ہے خان کے یہی دلائل تھے اور اس میں جو ہے ایک سمجھ لیں کہ خان صاحب نے کوئی جو ہے اس میں کمی کتائی نہیں چھوڑی کہ جو ہے وہ اس تلوار کے بارے میں نہ بتائیں تلوار یہی ہے خان ناظرین کہ جو ہے عمران خان کا جو ہے اسٹیبلشمنٹ بالکل ساتھ نہیں دے رہی اور جو ہے پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہے اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ دیکھیں اداروں کی جانب سے جو ہے یوٹیوپرز اور سوشل میڈیا ورکرز کو جو ہے بہت زیادہ تنگ کیا جا رہے ہیں اور اب تک جو ہے عوام تک جو صحیح معلومات ہیں اب تک جو ہے کوئی بھی نہیں یوٹیوپر نہ ہی جو ہے ویلوگر پہنچا سکتا نہ ہی کوئی میڈیا چنل تو اس وجہ سے کچھ ابھی بھی معلومات پیچھے چھپی ہوئی ہیں جو کہ یوٹیوپر اور جو ہے صحافی برادری جو ہے پیچھے ہٹ کے نہیں بتا رہی جس طرح جو ہے آپ نے عمران ریاض کے اوپر جو ہے ٹورچر دیکھا اسی طریقے سے آپ نے جو ہے صدیق جان اور جمیل فاروق کی سمی ابراہیم عرشد شریف کا تو نام ہی بہت جو ہے اوپر چلا گیا ہے انہوں نے ایسا مقام حاصل کیا ہے انہوں نے چپ نہیں کی وہ ظلم برداشت عوام کو نہیں کر سکتے تھے انہوں نے بولا کہ عوام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ناظرین پی ڈی ایم جمارتیں ابھی بوکلارٹ کا شکار ہیں کہ جو لاہور کا جلسہ خان صاحب نے کیا کہیں پہ کوئی جگہ نہیں تھی اور منار پاکستان کے اطراف جو پلز ہیں وہ بھی فلائیور بھر گئے تھے وہاں پر بھی عوام تھی میڈیا نمیندگان تھے اور ٹریفک کے لیے بند ہو گئے تھے ٹوٹلی تو ناظرین یہ خان صاحب کی مقبولیت ہے اور عوام کا ساتھ ہے کہ خان صاحب بلندیوں تک جا رہے ہیں ناظرین انشاءاللہ خان صاحب نیکسٹ وزیراعظم پاکستان کے ہیں اور وہ بھاری اکسٹیت کے ساتھ وزیراعظم بنیں گے جو پہلے خان صاحب کے پاس چیزیں نہیں تھی اب وہ خان صاحب کے پاس ہوں گی اور خان صاحب ایزا وزیراعظم پرائم منسٹر پاکستان کو اور اچھے حالات کی طرف اور غربت سے نکالیں گے ناظرین اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ آسنل جزا